السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ سبحان فورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں عائشہ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو ٹور کرایا تھا گجرام اللہ سے لے کے کاغان تک کا اور آج کی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ٹور کرائیں گے ناراندھ سے لے کے بابو سر ٹاپ تک کا بہت زبردست ہمارا یہ سفر رہا بہت مزے کا آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ ہمارا تقریبا ٹورٹل کتنا خرچہ آیا اور کس ریسٹورنٹ سے ہم نے کھانا کھایا کس ریسٹورنٹ کا کھانا زبردست ہم مزے کا تھا آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا انشاءاللہ مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگ بھی انجوئے کریں میرے ساتھ ساتھ ناراندھ سے لے کے ایک آگاندھ کا سفر جو ہم نے کیا وہ کل کی ویڈیو آپ لوگوں نے اس میں دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھی تو اوپر آپ لوگوں کو لنک جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا تو ضرور آپ لوگ واش کریے گا انشاءاللہ اس میں بھی بہت مزہ آنے والا ہے یہ جی ہم یہاں سے کاغاندھ سے چل پڑے تھے اور ناراندھ کا یہ سفر ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف خوبصورتی خوبصورتی اور اوپر پہاڑ دیکھیں اور آسمان دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ جی ہم جا رہے ہیں اب ناران والی سائٹ پہ ناران میں تھوڑی سی ہمیں سردی محسوس ہو رہی تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی کاغان میں اتنی زیادہ تھنڈ نہیں تھی بہت سارے آپ کو ہوتلز وغیرہ بھی نظر آئیں گے رستے میں بہت سارے آپ لوگوں کو چیزیں نظر آئیں گے آپ لوگ بھی انچائے کریے گا ہمارے ساتھ ساتھ ہم نے جاتے ہوئے کوئی بھی چیز مطلب کوئی بھی جیل وغیرہ مقصود مقامات نہیں دیکھے تھے ہم نے کہا چلو واپسی پہ ہم سب کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ تو ہم میں نے جاتے ہوئے صرف اس طریقے سے ویڈیو بنائیے آپ لوگوں کو جیل نظر آ رہی ہے اس کا نام لولو سر جیل ہے یہ بھی بہت زبردست ہے یہ ناران والی سائٹ پہ آتی ہے تقریبا ناران سے بابو سر ٹاپ تک کا جب سفر کرتے ہیں اس میں یہ بہت ساری جیلیں آتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست یہ بھی آپ لوگ جس جس طرف بھی دیکھیں گے نا آپ کو صرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ماشاءاللہ نظر آئے گی یہ دیکھئے پہاڑ دیکھئے اس کے اوپر جو آپ لوگوں کو درخت نظر آ رہے ہیں وہ دیکھیں زبردستہ چیز اور راستے میں بہت ساری ایسی آپشاریں بھی آتی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بندہ یہاں پہ بس تھنڈا پانی انجوئے کرے برف انجوئے کرے اور مجھے برف کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ مجھے صرف برف دیکھنے کے لیے بابو سر ٹاپ جانا پڑا تھا مجھے اتنا پتہ چلا تھا کہ بابو سر ٹاپ پہ فی الحال برف ہے نہ ناران میں کہیں پہ ملی نہ کاغان میں کہیں پہ بھی ملی اور اس لیے ہمیں بابو سر ٹاپ پہ جانا پڑا تھا یہ ماشاءاللہ بھتی جی میری بہت مزے سے انجوئے کر رہی تھی ہسپن میرے جو ہیں وہ گاریو ڈرائیو کر رہے تھے اور میرا جو بھائی ہیں مسٹر انجینئر صاحب یہ بھی آپ لوگوں کو بابو سر ٹاپ پہ جا کے ملیں گے اور ان کا بھی یوٹیو پہ چینل ہے آپ لوگ دیکھئے گا ووچ کرئے گا انشاءاللہ بہت مزا آئے گا آپ کو بھائی تھے میرے سسٹر تھی میری امی جان تھی میری اور میں تھی اور میرے ہسپنٹ تھے ماشاءاللہ پانچ لوگ تھے بہت مزا آیا یہ جی راستے میں رافٹنگ کا بھی سسٹم ہے یہ ہم سے نہیں ہو سکا اور اس لیے آپ لوگوں کو میں کہوں گی کہ آپ لوگ اگر جائیں تو آپ لوگ اسے ضرور انجوئے کریے گا یہ بس کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہم کر سکے میں نے سنا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ مزا آیا وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ مزا آئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ شعریں نکل رہی ہیں پہاڑوں میں سے پانی نے پہاڑوں میں سے رستے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردہ سینہ یا نا یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پانی بس آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی میں نے یہی سنا تھا کہ یہ پہاڑوں کے اوپر سے برف جو ہے وہ ملٹ ہو ہو کے آ رہی ہے یہ دیکھیں کس کتنی زیادہ پہاڑوں پہ برف ہوگی کہ یار وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے یہ دیکھیں زبردست اور آپ کو ڈرائی فروٹس جگہ جگہ پہ ملیں گے یہ جی برف کے بلوکس ہیں زبردست یہ دیکھیں یہاں پہ جب مجھے برف نظر آئی تو میری کچھ جان میں جان آئی کہ یار نہیں برف ہے صحیح یہاں پہ یہ دیکھیں جگہ جگہ پہ پانی نے اپنا رستہ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک آبشار یہ بھی نکل رہی ہے جگہ جگہ پہ آپ لوگوں کو شہد والے بھی نظر آئیں گے کوئی وہ ایک نمبر شہد نہیں ہوتا ہے بلکل بھی نہیں ہوتا تو اس لئے ہم نے کوئی نہیں تھا خریدا یہ دیکھیں برف ہی برف آپ تو آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہوگی یہ رستے میں سڑک کے اوپر برف ہوتی ہے ساری مطلب جب برف باری ہوتی ہے تو پھر لوگ ان کو سائیڈوں پہ کر دیتے ہیں کہ چلو رستہ تو بنے یہاں سے یہ دیکھیں ہر طرف برف برف ہے لیکن تھوڑی سی یہ گھنڈی سی ابھی لگ رہی ہے جو فریش ہوتی ہے نا وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ جی آپ کو اس رستے میں جگہ جگہ پہ بس ہوتل ہوتل نظر آئیں گے یہ دیکھیں زبردست بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ بھی کافی سٹریے کیا ہوا ہے مطلب جہاں پہ لوگ تھک جاتے ہیں وہ وہیں پہ سٹریے کر لیتے ہیں جگہ جگہ پہ تو ہوتلز ہیں یہ دیکھیں کہ یہ آپ شہرہ یہ سب سے خطرناک موڑ تھا یہاں سے اس قدر ڈر لگ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ اندیرے میں جائے تو وہ بس نیچے کھائی میں ہی چلا جائے گا اتنا یہ خوفناک تھا یہ جی ما شہرہ بکریان زبردست یہ جی ما شہرہ رستے میں آ جاتا ہے پاکستانیوں کا ٹیلنٹ یار یہ کدھر بیٹھ کے سوچ لیتے ہیں یہ دیکھیں ما شہرہ قدرتی فریج تیار کی گئی ہے بوتلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں پہ ہم بابو سر ٹاپ کے تقریبا لگ بگ نزدیک ہی پہنچ چکے ہیں اور اس قدر گاڑی کا زور لگتا ہے ان رستوں پہ کہ جگہ جگہ پہ خراب گاڑیاں لوگ مطلب صحیح کر رہے ہیں ان کو یا کسی کو بلا رہے ہیں صحیح کروا رہے ہیں تو جگہ جگہ پہ آپ کو خراب گاڑیاں ہی نظر آئیں گی تو اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی گاڑی کو اچھے طریقے سے منٹین کرا کے پھر لے کے جانا ہے تقریبا بابو سر ٹاپ کی بلندی جو ہے وہ تیرہ ہزار سات سو فٹ ہے تو پتہ چلتا ہے گاڑی کو کہ وہ بلندیوں پہ جا رہی ہے اس لیے آپ لوگوں نے ذرا دہان سے یہ دیکھئے یہ ہم بابو سر ٹاپ والی سائٹ پہ جا رہے ہیں ابھی یہاں پہ موسم جو ہے وہ تھوڑا سا خوشگوار سا ہے لیکن جب بلکل بابو سر ٹاپ کے ہم نزدیک پہنچ گئے تھے تو ہمیں بہت باریک باریک سی برف باری سی محسوس ہونے لگ گئی تھی یہ جی ما شاء اللہ بوٹلز کو تھنڈا کیا جا رہا ہے ویسے وہاں پہ ضرورت نہیں ہے بوٹلز کو تھنڈا پینے کی اتنی تو وہاں پہ سردی ہوتی ہے ما شاء اللہ دیکھئے یہ جی یہاں پر بابو سر ٹاپ والی رستے میں یہ سیکنڈ جھیل آئی تھی مجھے یار اس کا نام میرے ذہن میں سے نکل گیا یہ بھی بہت مزے کی تھی یہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا سا سٹیک کیا تھا صرف پانچ کمینٹ کا پھر ہم اس کے بعد پھر سے ہم بابو سر ٹاپ والی سائٹ پہ شروع ہو گئے تھے جانا یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت زبردہ سا اس کا پانی تھا دیکھئے بلو کلر میں ہے جیسے جیسے ہم نزدیک جا رہے تھے بابو سر ٹاپ کے تو ہمیں پہاڑوں پہ بہت زیادہ برف محسوس ہونے لگ گئی تھی مطلب پہاڑ ہمارے بلکل پاس پاس آنے لگ گئے تھے مسٹر انجینئر صاحب گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تک گئے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا پیدل سفر کرنا ہے جب یہ پیدل آئے ہیں اندر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یار گاڑی کی حمد ہے کس طریقے سے چل رہی ہے بلکل بہت مشکل ہے یہاں پہ ان سڑکوں کے اوپر ان رستوں کے اوپر چلنا اس قدر انچائی محسوس ہو رہی ہے سانس ان کا اس قدر پھولا ہوا تھا اس انچائی پہ چڑھ کے کہ ان سے بات تک نہیں تھی ہمارے سے ہو رہی میں آپ کو یہاں پہ گاڑی کی تھوڑی سی آواز بھی سناتی ہوں یہ جی یہاں پر بابوسر ٹاپ کے بلکل ہم نزدیک ہیں یہاں پہ آپ لوگ صرف پہاڑ اور برف ہی چیک کریے گا ہر طرف آپ کو پہاڑوں پہ برف ہی برف نظر آئے گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اصل سردی تو یہاں پہ محسوس ہونے لگی تھی جب ہم برف کو دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر طرف پہاڑوں پہ برف ہی برف ہے فائنلی جی ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں بابوسر ٹاپ تو میں آپ کو بابوسر ٹاپ کا بھی یہاں پہ ویو دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں پہ مطلب کھیل رہے تھے برف کے ساتھ ہم نے بھی ایک دوسرے کو بہت برف ماری آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی اس میں میں آپ لوگوں کو بھی برف ایک دوسرے کو مارتی ہوئی نظر آوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جی ماشاءاللہ مسٹر انجینئر صاحب فل انجوائے کر رہے ہیں انہوں نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا یہ دیکھیں یہاں پہ سانس کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ بلندی ہے تو سانس لینا یہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ جی مجھے برف مار رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھائی ہے میرے چینل آئن کا یوٹیوب پہ مسٹر انجینئر کے نام سے بہت ساری الیکٹرونکس کے حوالے سے بہت ساری ان کی ویڈیوز وغیرہ وہ کافی زیادہ موجود ہوتی ہیں یہ بھانجا میرا ساتھ مسٹر انجینئر صاحب فل انجوائے کر رہے ہیں یہ بھی بچوں کے لیے یہاں پہ سانس لینا اتنا مشکل ہو گیا تھا نا کہ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے کہ یار ان بچوں کو نہ کچھ ہو جائے بڑوں کی تو خیرتی ہم ماشاءاللہ بہت ایزیلی سانس لے رہے تھے لیکن یہ تھا کہ تھوڑی سی رکاوٹ ہو رہی تھی سانس میں یہ جی بابو سرٹاپ کا پورا ویو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بہت زبردست تھا یہ بھی بہت ساری یہاں پہ بہت گیترنگ ہوتی ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں ہم تھوڑا سا برف کے ساتھ کھیلے پھر بعد میں ہمیں تھوڑی سی بیک بوکس ہی محسوس ہونے لگی پھر ہم نے یہ مسٹر انجینئر صاحب نے ایک ٹیبل تیار کیا تھا پتھروں کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور پھر اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر پکوڑے رکھے کولڈرنگ وغیرہ رکھی اور ہم نے بڑے مزے سے یہ سب کچھ انجوائے کیا موسم اتنا زبردست ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بڑا اچھا لگتا ہے اس برف کے اوپر چلنا اتنا زیادہ مشکل تھا کہ یار بالکل بھی نہیں تھا چلا جا رہا بار بار پسلنا پڑ رہا تھا تو یہ دیکھیں بچہ ماشاءاللہ کتا خوبصورت سا چل رہا ہے یہ مسٹر انجینئر صاحب کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ یہ جی یہاں پہ ہم نے پیٹ پوجا کی اور پھر چلے گے ہم برف میں اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو کیمرہ جو ہے وہ فیز کرنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت مزا ہے ہم ایک دوسرے کو اس قدر برف مارے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ مسٹر انجینئر بہت برا گریں گے مجھے وہ سین بہت یاد آتا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ گرتے ہیں پھر ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا ہے یہ ماشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو برف مار کے انجوائے کر رہے ہیں اس قدر ہاتھ جو ہیں وہ سن ہو گئے تھے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں میں تو نیچے بیٹھ کے شروع ہو گئی تھی مارنی یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں برف پہ اپنا نام لکھنے کی کوشش کر رہی تھی سب سے پہلے میں نے ہارٹ بنایا ایک اس کے بعد میں نے اے لکھا اے سے نام بنتا ہے میرا آئیشہ اور زی سے بنتا ہے میرے ہسپنٹ کا نیم زوبیر اور اس قدر یہ مشکل سے لکھا گیا تھا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں ہم بابو سر ٹاپ سے پھر واپس آگئے تھے ناران میں ناران میں ہم نے پھر رات کا کھانا کھایا رات کے کھانے میں ہم نے چکن کڑا ہی تیار کروائی تھی ساتھ میں تندوری روٹیاں تھی اور رائتہ تھا یہ کھانا ہم نے کھایا تھا گجرنوالہ ہوتل سے ناران میں صرف دو ہی ہوتل ہیں جہاں کا کھانا جو ہے وہ پھر بھی کھایا جاتا ہے ایک ہے گجرنوالہ ہوتل اور دوسرے ہوتل کا نام تھا لاہور ہوتل یہ دونوں ہوتل بہت زبردست سے کھانا ان کا بہت مزے کا تھا آپ لوگ بھی جب بھی ناران والی سائٹ پہ جائیں تو آپ لوگ ضرور ان ہوتل کا کھانا ٹرائے کریے گا بہت مزے کا کھانا تھا ان کا چکن کڑا ہی جو ہے وہ اس قدر ٹیسٹی تھی نا کہ مجھے اس کا ٹیسٹ ابھی تک نہیں بھول رہا ابھی تک وہ مجھے یاد آتا ہے اتنی مزے کی کڑا ہی تھی تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے میرے کہنے پہ ایک بار اور بھی ہوتل کافی زیادہ ہے وہاں پہ جگہ جگہ پہ ہوتل آپ کو نظر آئیں گے لیکن کھانا ان کا بلکل بھی مزے کا نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ان دو ہوتلوں کے سوا آپ لوگوں نے کھانا نہیں کسی میں بھی کھانا تو ہم نے اینی میں ہی کھایا اور بہت مزا آیا کھانا کھانے کے بعد یہاں پھر جی ہم نکلے شاپنگ کرنے کے لئے ناران کے بازار میں یہاں پہ بہت زیادہ رونک تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں ہم نے بھی کچھ شاپنگ کی کچھ گھر کے لئے چیزیں لی کچھ اپنے لئے لی کچھ گھر والوں کے لئے لی جو گھر میں تھے ماشاءاللہ یہاں پہ بہت مزا آیا ایک چھوٹا سا جو کلپ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے لئے شوٹ کر لیا میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی یہ دکھاؤں گی بہت زبردست تھا ناران کا بازار ناران سے شاپنگ وغیرہ کرنے کے بعد پھر ہم کا گان میں اپنے ہوتل میں آگے جہاں پہ ہم نے چار سے پانچ دن کے لئے تین سے چار دن کے لئے سوری ہوتل لیا وا تھا پھر ہم وہاں پہ آگے اور پھر یہاں پہ ہم نے اپنی پیکنگ وغیرہ کرنی تھی اور جانا تھا ہم نے واپسی اپنے گھر کی طرف آج ہم یہاں پہ اس ہوتل کو کریں گے بائے بائے ہم یہاں پہ اپنی پیکنگ وغیرہ کریں گے اور ہم جائیں گے اسلام آباد والے بہت سارے تفریحاتی مقام دیکھنے کی طرف کیونکہ بیسیکلی میں گجرہ والا کی ہوں اور اسی سائٹ پہ ہم نے جانا ہے اور ملتے ہیں آپ کو اسلام آباد میں جا کر ملتے ہیں اسلام آباد کے سفر پر ہم روا دوا ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو وہ سامنے فیصل مسجد نظر آ رہی ہوگی اس کے چار منار دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ فیصل مسجد ہم فیصل مسجد جائیں گے وہاں پہ ہم کچھ نوافل وغیرہ ادا کریں گے اور ملتے ہیں ہم آپ کو فیصل مسجد دیں فیصل مسجد کے ہم قریب ترین پہنچ چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ اس قدر پیاری مسجد بنی ہوئی ہے نا اندر سے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں بہت زبردست بنی ہوئی ہے لیں جی ہم پہنچ چکے ہیں فیصل مسجد کے بلکل سامنے یہاں پہ ہم گاڑی پاک کریں گے اور جائیں گے فیصل مسجد کے اندر یہ ہے جی مسجد کا بلکل سامنے کا ویو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی یہ زبردست ہی ہے ماشاءاللہ یہ اس طریقے سے انٹر ہوں گے اور یہ اندر والی سائیڈ ہے یہاں پہ جوتے وغیرہ وہ ان کو دینے پڑتے ہیں وہ باکس وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں سا ٹوکن دے دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک پتھر ایسا ہے کہ اتنی دوپر دییا لیکن وہ پتھر جو ہے وہ ابھی تک بلکل تھنڈا ہے آرام سے مطلب اس کے اوپر چلا جا رہا ہے وہ بلکل ایک مقصود سی لائن ہے مقصود سا پتھر ہے پتہ نہیں اس پتھر کا کیا نام ہے وہ اس قدر تھنڈا رہتا ہے یہ ماشاءاللہ مسجد کے اندر کا ویو ہے اس طریقے سے سیڑیاں وغیرہ چڑھ کے پھر اوپر جایا جاتا ہے اوپر پھر مسجد کا سارا ویو آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی اس قدر وہ زبردست سا خوبصورت سا ہے نا یہ باہر والا سہن ہے ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بہت زبردست ہے فیصل مسجد سے جب ہم لوگ نکلے تو پھر ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ یار یہاں پہ لیک ویو پارک بھی ہے وہاں پہ چلتے ہیں تو جی ہم نے سب نے پلان بنایا اور ہم سب چلے آئے ماشاءاللہ یہ اتنا زبردست پارک تھا نا کہ کیا ہی کہنے ہیں بہت زبردست سا یہ پارک تھا اور یہ بھی اسلامباد کے اندر ہی ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے بوٹنگ کی اور اس کے بعد اور بھی کافی جھولے وغیرہ تھے یہاں پہ وہ ہم نے سب لیے اور بہت ساری ایسی ہم نے چیزیں بھی دیکھی جانور وغیرہ بھی تھے یہاں پہ کافی زیادہ تو ہم نے کافی زیادہ یہاں پہ انجوائے کیا یہ جی یہاں پہ بوٹ ہماری چلنا سٹارٹ ہونے لگی ہے بس اور یہاں پہ ہم نے بنی گالا دیکھا دور سے ہی دیکھا تھا تو وہاں پہ ہمیں کسی نے بتایا کہ جی وہ بنی گالا ہے پھر ہم نے نا بہت ایک ریس ساتھا کہ یار بنی گالا پتہ نہیں کس طرح کا ہے کیسا ہے تو پھر ہم نے دور سے ہی دیکھا تھا بس یہ بوٹنگ والوں نے ہی کہا تھا کہ یہاں پہ ہم آپ لوگوں کو بنی گالا دکھائیں گے یہ وہ کافی انہوں نے بتائی تھی باتیں یہ بہت مزے کا سین تھا صحیح بات ہے اس کو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے اس طریقے سے جب پانی میں ہاتھ رالتے تو ایک ڈر خوف سا آتا تھا کہ یار کہیں گری نہ جائیں ہم تو اس طریقے سے بس یہ پھر چلتی گئی تھی اور تقریباً تھوڑا ہی ایک آدھ ہی ہم نے چکر لگایا تھا تو بس پھر پیسے ہمارے پورے ہو گئے تھے تو فائنلی جی یہ تھا جی ہمارا گجران والا سے لے کے ناران کاغان اور بابو سر ٹاپ اور اسلام آباد کا ٹور ہمیں بہت زیادہ مزایا تو بس پھر بعد میں ہم نے آ کے دو دن تو اپنی نیندی پوری کی تھی اس قدر تھکاور ٹھو چکی ہوئی تھی کہ کیا ہی بتاؤں میں آپ کو تو بس نیند وغیرہ پوری کی اور پھر بس اپنے اپنے کاموں میں پھر سے لگ گئے یہ تھا کہ بہت زیادہ مزایا تھا اب بھی تک نیوہ ٹور بھول رہا ہمیں تو آپ لوگ بھی ضرور جانا چاہیں تو جن جن باتوں کو میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ لوگ ان باتوں کا ضرور خیال رکھئے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی بہت زیادہ مزا آئے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ چھوٹا سا ٹور بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبحان فوڈ سیکرٹ کو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں نیکسٹ ایک نیو ریسپی کے ساتھ ملتی اپنا ڈھیڑ سارا کیال رکھئے گا اللہ حافظ